بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں جو آپ ٹھیک ہوں گے دوستو میں ہوں محمد شہد اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سٹی آر پی کے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنی یوٹیوب کی ویڈیو کے لئے پروفیشنل تھم نل کیسے بنا سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ بھی اپنی یوٹیوب کی ویڈیو کے لئے پروفیشنل تھم نل بنانا نہیں جانتے تو آپ نے صحیح ویڈیو کو پلے کیا ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی یوٹیوب کی ویڈیو کے لئے پروفیشنل تھم نل کیسے کر سکتے ہیں تو دوستو آپ نے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھ لینا ہے تاکہ آپ بھی اپنی یوٹیوب کی ویڈیو کے لئے پروفیشنل تھم نل بنا سکیں تو دوستو ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یار چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ ہی بیل لیکن کے نشان کو دبا دیں تاکہ میری ہار نہیں آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ملے سب سے پہلے تو دوستو تھم نل بنانے کے لئے آپ کو ایک اپلیکیشن کی ضرورت ہے جس کا نام ہے پکسل لائب دوستو پکسل لائب اپ آپ کو گوگل سے آپ نے ڈانلوڈ کر لینے میں نے پہلے سے ڈانلوڈ کی ہے تو میں اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد دوستو سب سے پہلے آپ نے یوٹیوب تھم نل کا سائز جو ہے وہ سلیکٹ کر لینا ہے سائز سلیکٹ کرنے کے لئے آپ نے ایمیج والے اپشن پر کلیک کر لینا ہے ایمیج والے اپشن پر کلیک کرنے کے بعد دوستو آپ نے ایمیج سائز پر کلیک کر لینا ہے ایمیج سائز پر کلیک کرنے کے بعد دوستو آپ کو اوپر کسٹم کا اپشن نظر آ رہا ہے تو آپ نے کسٹم پہ کلیک کر لینا ہے کسٹم پہ کلیک کرنے کے بعد دوستو آپ نے یوٹیوب تھامنیل کو سلیکٹ کر لینا ہے یوٹیوب تھامنیل سلیکٹ کرنے کے بعد دوستو آپ نے اوکے والے بٹن پہ کلیک کر لینا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یوٹیوب تھامنیل کا جو سائز ہے وہ سلیکٹ ہو چکا ہے تو دوستو آپ نے سب سے پہلے یہ جو پیچھے آپ کو بیک گرونڈ نظر آرہا ہے آپ نے اس کا پہلے کلر سلیکٹ کر لینا ہے کلر سیلیکٹ کرنے کے لئے آپ نے کلر والے ایکن پر کلیک کر لینا ہے کلر والے ایکن پر کلیک کرنے کے بعد دوستو آپ کے سامنے یہ بہت سارے کلر آ چکے ہیں تو آپ جو بھی بیک گرونڈ میں کلر لگانا چاہتے ہیں تو آپ نے لگا لینا ہے تو دوستو میں آپ کو دکھانے کے لئے ایک کلر سیلیکٹ کر لیتا ہوں کلر سیلیکٹ کرنے کے بعد دوستو آپ نے ٹیک کے ایکن پر کلیک کر لینا ہے اس کے بعد دوستو اگر آپ یہاں ٹیکس لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں تو میں آپ کو دکھانے کے لیے ایک ٹیکس یہاں انٹرکار لیتا ہوں یوٹیوب اس کے بعد دوستو آپ نے اوپر اوکے کے بٹن پر کلک کر لینا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ٹیکس جو ہے وہ آ چکی ہے تو آپ اس کو جس جگہ بھی رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں اس کے بعد دوستو اگر آپ اس کا فونٹ یا سیٹیل چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اے والے بٹن پر کلک کر لینا ہے اے پر کلک کرنے کے بعد دوستو آپ کو پہلا اوپشن سٹیل کا نظر آ رہا ہے تو آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے تو آپ نے سٹیل یہاں سیلیکٹ کر لینا ہے آپ جو بھی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے تو میں یہ والا رکھ لیتا ہوں اس کے بعد دوستو آپ اس کا فونٹ جائے وہ بھی چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں اس طرح تو دوستو اس کے بعد اگر آپ اس کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں آپ نے اوپر پنسل والے ایکن پر کلک کر لینا ہے پنسل والے ایکن پر کلک کرنے کے بعد دوستو آپ کو یہ کلر کا ایکن نظر آ رہا ہے آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے اس کے بعد دوستو آپ کے کلر سیلیکٹ کر لینا ہے آپ جو بھی کلر اس کا رکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو دوستو میں یہ لال کلر سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد دوستو آپ نے ٹیک کے اپشن پر کلیک کر لینا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو ہم نے لکھا یوٹیوب تھامنیل تو ہم اس کو یہاں ادھر رکھ دیتے ہیں اس جگہ پہ تو دوستو اس کے بعد آپ یہاں آپ نے اس کو لاک کر لینا ہے لاک کرنے کے بعد دوستو اگر یہاں کوئی آپ پکچر وغیرہ لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں پکچر وغیرہ لگانے کے لئے آپ نے اوپر پلس والے ایکن پر کلیک کر لینا ہے پلس والے ایکن پر کلیک کرنے کے بعد آپ نے فرام گائلری میں آ جانا ہے تو دوستو آپ کے گائلری میں جتنی بھی فوٹوز ہوں گے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے آپ جو بھی لگانا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں لگا لینا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں یہاں ایک یوٹیوب کی پکچر پڑی ہے میرے پاس تو میں یہ لگاتا ہوں تو دوستو آپ نے اس کا جو پیچھے بیک گرونڈ ہے اس کو رموک کر دینا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے ٹک والے ایکن پر کلیک کر لینا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یوٹیوب کی جو پکچر تھی وہ آ چکی ہے تو دوستو ہم اس کو یہاں ادھر رکھ لیتے ہیں اس کے بعد دوستو یہ جو یوٹیوب ہم نے پہلے لکھا تھا اس کے اوپر یہ آتا ہے تو ہم اس کو تھوڑا نیچے کر لیتے ہیں پہلے ہم لاکھ ختم کریں گے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد دوستو اگر آپ اس میں کوئی اور چیز ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں کوئی پٹی وغیرہ لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی اس میں کافی سارے اوپشن ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ ایمیج کا سیز بھی چینج کر سکتے ہیں ایمیج وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں فونٹ بھی سیز کا چینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بیک گرونڈ بھی لگا سکتے ہیں پکچر وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں اس میں کافی سارے اوپشن ہیں وہ آپ نے دیکھ دیکھ کے آپ نے یہاں لگا لینے ہے تو دوستو جو تھامنل بنانے کا طریقہ ہے وہ یہی ہے آنا ہے محنت کرنی ہے تو تھامنیل اچھا ہوگا جتنے لوگ بھی آپ کے تھامنیل کو دیکھیں گے تو آپ کی ویڈیو پر کلیک کریں گے اور آپ کے سبسکرائب اور ویو بہت آئیں گے تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ کو ملے سب سے پہلے تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ